بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس اینجی 504 کی شورٹ لیکچر سیریز میں آپ سب کا ویلکم ہے اس ویڈیو میں ہم لیسن 44 اینڈ 45 کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری اینجی 504 کے میننگ اینڈ لاسٹ لیکچرز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے 43 تک کہ جو لیکچرز ہیں وہ کورٹ نہیں کیے تو اس چینل کی پلیلیس سے وہ آپ کو لیکچرز مل دائیں گے with highlighted quizzes تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پرپیر کرنا ہے نیسن 44 میں ہم دیکھیں گے explicit instruction and production practice کو ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو production practice ہے وہ ایک pedagogical intervention ہے جو کہ take place ہوتی ہے output stage میں through task ٹھیک ہے جو کہ include ہوتی ہے language production میں ٹھیک ہے اس کے بعد according to swain producing language may have three benefits according to swain swain کے مطابق جو language production ہے دیکھا اس کے three benefits ہیں تین فائدے ہیں اس میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ یہ language produce کرنا جو ہے یہ learners کو aware کرتے ہیں ان کی اپنی limitation سے اس کے بعد یہ hypothesis information اور testing کو فورسٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ کسی خود پہ یا دوسرے کی language کے اوپر ریفلیکشن کو پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد Alice نے جو انہا structure based production task کی جو انہا formulate کیا تھا جس میں اس نے جو انہا designing task جو سجیسٹ کیے تھے جس میں first task naturelness task naturelness میں یہ ہوتا ہے کہ جو tasks ہیں وہ naturally اور frequently organize ہوتے ہیں ٹھیک ہے خود پہ خود arise ہوتے ہیں اس کے بعد second one is task usefulness جو بھی target features ہوتے ہیں وہ ضروری تو نہیں ہوتے task کو complete کرنے کے لیکن useful ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد task essentialness ہے تو اس میں جو بھی important جو ضروری features ہوتے ہیں learners کو require ہوتے ہیں task کو complete کرنے کے لیے successfully ٹھیک ہے اس کے بعد negative feedback کیا ہوتا ہے negative feedback جو انا وہ information learners کو provide کرتا ہے اور ایسی information جو کہ grammatically possible نہیں ہوتی target language میں ٹھیک ہے اس کے بعد it occurs on the spot in an unplanned way جب negative feedback ہے یہ unplanned way میں جو انا اکر ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی task designing کو کوئی بھی role نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں اس technique میں یعنی negative feedback میں دو چیزیں جو انا وہ include ہوتے ہیں implicit negative feedback جس کو decost بولا جاتا ہے اور explicit negative feedback جس کو meta linguistic clues بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیک ایسر believes language to learning should start with explicit roles that are later on proceduralized and automatized through spontaneous performance امری ڈیک ایسر کا یہ یقینطہ کہ language to learning ہے یہ explicit rules سے start ہونے چاہیے اور بعد میں اس کو پروسیجر میں convert کنا چاہیے اور پروسیجر میں کس طرح سے co کمپائیریڈین کو ان جس کا محطہ کرتے ہیں اور آیٹ اے półسو مگو ٹرک advising ہوں میں بھی اس میں سے وی اوہا Heights کس چلا لا؟ بیرے اور آیٹ اے لائٹ ایک ہے اور بارے اور ہر ہوتے انسمنٹ و آٹپٹ اکٹیوٹیز فیر تو شو اینی ایڈوانٹیج فاردہ فارمل انسٹرکشنل موڈ یعنی جو اس دومی نے ایک کمپیٹیو سٹاڈی کی تھی جس میں یہ اس میں انپوڈ انہنسمنٹ اور آٹپٹ اکٹیوٹیز کی جو ایفیکٹس نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو یہ جو اس کی سٹاڈی تو یہ فیل ہو گئی تھی اس کے ایڈوانٹیج بتانے میں فارمل انسٹرکشنل موڈ کے ڈوانٹیجز بتانے میں یہ فیل ہو گئی تھی کہ اس کے بعد سٹاڈیج ہاں شون دیٹریس کانٹریبیوٹ تو لینرز انٹر لینگویج ڈیویرمنٹ ایز میررڈ بائی در پرفارمنس تس اب جو سٹاڈیج جو پر ہمیں ڈسکس کی تو یہ جو سٹاڈیج ہاں یہ شون یہ شو کرتی ہیں کہ جو ری کانٹریبیوٹ ہے لینرز کی انٹر لینگویج ڈیویرمنٹ میں یہ میرے کی رہا سکتی ہے پرفارمنس ٹاسک سے تھو ٹھیک ہے اس کے بعد سپیریریٹی آف ری کانٹریبیوٹ واس کنفرمڈ وائیرمنی سٹرچرز جو سپیریریٹی ہے ری کانٹریبیوٹ کی یعنی انپوٹ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا لیسن 44 میں انپوٹ ایمپلیسٹ نیکٹیب فیڈبیک تو یہ جو ہے نا یہ کنفرم کی گئی تھی مینی سٹرچرز کے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا لیکچور اور یہاں پہ ایمپورٹنٹ جو ایپلیویشن یوز کی گئی ہیں اس ٹیکسٹ میں تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی پرپیر کرنا ہے تو اگر آپ لوگ کو اس کمپلیٹ لیکچرز سیریز کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب سٹوڈنس جو اینا ویسے پائدہ مند ہو سکیں اس کے بعد جو بھی آپ لوگ کی قریری ہو ان لیکچرز کے دروح تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے جو سوری شارٹ فائل ہے اس کی شارٹ قسنز اور لونگ قسنز کی جو فائل ہے وہ ریڈی ہے وہ بھی جو انا آج ہی اپلوڈ کر دی رہے گی تو آپ لوگوں نے یہ لیکچرز سیریز جو انا وہ سب سٹوڈنس کے تک پہنچانی ہے ٹیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ